بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے آتف آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں پریشر موٹر پمپ کا جیکٹر وال کیسے چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک موٹر ہے جس کا بور ہم نے پیپ جو ہے اس میں باہر نکال لیا جو کہ اس کا جو پانی تھا وہ موٹر اٹھا نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے ہم کو یہ بور اس کا نکالنا پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بور ہے جس میں یہ پیپ ڈلیں گے یہ رہا ہے اس کا ایک پیپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لمبا پیپ ہے اور دو پیپ یہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے دو پیپ ہے جس کے ساتھ ایک جیکٹر وال اٹیج تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سکٹر وال ہے جو کہ ہم نے کٹ کے نکال لی گیا تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا نکلا کچھرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا کچھرا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر بند ہے تو ہم اس کو بھی آپ کو کھوڑ کے دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کتنا کچھرا ہے تو آپ کو یہ کنین اس میں بہت زیادہ کچھرا نظر آ رہا ہوگا ہم ان سب چیزوں کو فینک دیں گے ایک سیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک نیا ایک جیکٹر وال ہے جس کو ہم لگائیں گے تو اس میں ہم سمپل تھوڑا سا ڈیفرینٹ کریں گے آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے اس جگہ پہ لگا ہوا تھا تو ابھی ہم یہاں پہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی تھوڑی سی ڈیفرینٹ سیٹنگ کریں گے تو وہ بھی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ہمارے پاس ایک ادر سلنڈر ہے جس کو ابھی ہم چالو کریں گے تو ہم ہیٹ کی مدد سے دونوں پیپوں کو جوائنڈ کریں گے تاکہ ہمارے ایک جیکٹر وال جو ہے وہ یہاں پہ نہ لگ سکے ہم ابھی ایک جیکٹر وال جو ہے وہ تقریباً ایک فٹ کی لمبائی پہ لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ہیٹ دی لی یہ تو ہیٹ دینے کے بعد سمپل ہم شلوشن لگائیں گے ایک سیٹ پہ شلوشن لگا کے پیپ کو اچھے طریقے سے جوائنڈ کر دیں گے تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تقریباً دو انچ کا جوڑ لگ چکا ہے تو سمپل ہم اس پہ ابھی ٹیپ کریں گے آپ کوئی بھی شلوشن ٹیپ لے کے اس کے اوپر شلوشن ٹیپ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی اس پہ شلوشن ٹیپ کریں گے تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیپ کمپلیٹ ہوگی ہے تو ابھی ہم جو پہلے والا جوڑ تھا جو اس کا پرانا جوائنڈ تھا اس پہ بھی تھوڑا سا شلوشن لگائیں گے پہلے والی ٹیپ آپ نے اتار لینی ہے تو پھر اس پہ دوبارہ شلوشن لگائیں تو آپ ہمیشہ ایسا ہی کریں کیونکہ شلوشن لگانے سے ٹیپ کی جو مضبوطی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پکڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو سمپل آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کو شلوشن لگا لیا تو ابھی ہم اس پہ ٹیپ کریں گے تو ایسے ہی آپ نے اچھے طریقے سے ٹیپ کر دینی ہے تاکہ ٹیپ کی مضبوطی جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو آپ دے سکتے ہیں ہماری ٹیپ مکمل ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس پیپ کو بور کے اندر ڈالیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم بور کی طرف چلتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بور کی طرف آگئے ہیں تو آپ خیال رکھیں تاکہ ٹیپ ڈیمج نہ ہو تو جتنا خیال سے کم کریں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہوگا تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے پیپ کو بور میں دکیل دیا ہے تو سمپل ہمارا پیپ جو ہے ابھی کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ اگجیکٹر وال لگائیں گے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں ہم اگجیکٹر وال کی سیٹنگ چیک کر رہے ہیں تو کہاں سے کٹنگ کرنی ہے پہلے آپ ڈیزائن کر لیں پھر کٹنگ کریں تو اب دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے پیپ کو کٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے نشانی لگائی تھی تو سمپل آپ بھی ایسا ہی کریں تو اب دے سکتے ہیں ابھی ہم اگجیکٹر وال کو ایک سیٹ کو کھول کے تو اس پہ شلوشن لگا کے اچھے طریقے سے شلوشن لگائیں اور پھر ہی اس کی سیٹنگ کریں تو جتنا شلوشن اچھا لگائیں گے اتنی ہی زیادہ مضبوطی ہوگی پیپ کو بھی شلوشن لگائیں اور جو اس کی ساکٹ ہوتی ہے ساکٹ کو بھی ضرور شلوشن لگائیں ہم نے ساکٹ کو بھی شلوشن لگا لیا ہے تو ابھی ہم سمپل اس ساکٹ کو پیپ میں لگائیں گے تو آپ ہینڈ کی مدد سے اس کو زور سے پش کریں تو جتنی ہاں زیادہ پش کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہینڈ کی مدد سے اس کو پش کر دیا ہے تو ابھی ہم سمپل اس پہ بھی شلوشن ٹیپ لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوطی ہو جائے یہاں سے کسی بھی سیڈ سے اس کی جو ہوا ہوتی ہے وہ کراس نہ ہو تو ابھی اس پہ شلوشن لگایا ہوا ہے تو جتنی جلدی آپ اس پہ ٹیپ لگا دیں گے شلوشن ٹیپ کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی مضبوطی ہو جائے گی تو اب دے سکتے ہیں ہم نے اس پہ شلوشن ٹیپ لگا دی ہے تو ابھی ہم سمپل اس کی جو اوپر والی چوڑی ہوتی ہے ساکڑ کی اس پہ ہم ایک شلوشن ٹیپ جو ملتی ہے کارٹن ٹیپ جس کو بولتے ہیں ہم وہ لگائیں گے تاکہ اس کی چوڑی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے اس میں بھی ہوا کراس نہ ہو سکے تو سمپل آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے شلوشن ٹیپ بھی کر دی ہے تو ابھی اگجیکٹر وال کو ہم اس پہ ٹیٹ کریں گے تو سمپل آپ اگجیکٹر وال کو اپنے ہینڈ کی مدد سے اس کی جو چوڑی ہوتی ہے وہ ٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے رینج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہینڈ کی مدد سے ہی اس کو بہترین طریقے سے ٹیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں جس کے اوپر پیپ لگے گا ہم اس کو بھی شلوشن لگا رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساکٹ جوائنڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں ہم اس کی ساکٹ کو پش کریں گے اور پھر اس پہ شلوشن ٹیپ کریں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے ساکٹ کو بٹھا لینا ہے اچھے طریقے سے دونوں ہائنڈ کی مدد سے آپ اس کو پش کریں تو ساکٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گے تو آپ دے سکتے ہیں ساکٹ مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے تو ابھی ہم اس پہ شلوشن ٹیپ وغیرہ کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہماری شلوشن ٹیپ تقریبا مکمل ہو گئی ہے تو ابھی ہم دوسرے پیپ کو بھی شلوشن لگائیں گے اچھے طریقے سے شلوشن لگائیں اور ساکٹ کو لگا دیں تو پہلے آپ ایک بار ساکٹ کو چیک کر لیں اگر ساکٹ آپ کی اچھے طریقے سے لگ جائے تو ہی آپ شلوشن لگائیں نہیں تو پیپ کو کٹ کر کے پھر ساکٹ لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شلوشن لگا کے ساکٹ کو اچھے طریقے سے پش کر دیئے تو سمپل اس پہ بھی ہم ٹیپ کریں گے تاکہ جتنی جلدی ٹیپ کر سکیں اتنی ہی جلدی یہ مضبوطی پکڑ سکتا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں کو ٹیپ کر دیئے تو سمپل ہم اس پہ بھی کٹن ٹیپ کریں گے تاکہ جو اس کی چوڑی ہوتی ہے اس میں سے بھی ہوا کراس نہ ہو سکیں تو اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹن ٹیپ کر لیا تو ابھی ہم سمپل اس پیپ پہ جوائنٹ کریں گے جو ایکٹر وال کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس پہ جوائنٹ کریں گے تو جوائنٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ اس کو ٹیٹ کریں پہلے ہینڈ کی مدد سے ٹیٹ کریں پھر بعد میں آپ رینچ کی مدد سے ٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے دوسرے پیپ کی پمیش لے لیا ہے تو سمپل ہم پمیش لے کے دوسرا پیپ کاٹ لیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ابھی یہاں سے ہم پیپ کو کٹ کریں گے تاکہ وہاں پہ لگا سکیں تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے تو سمپل اس پہ بھی ہم ابھی کٹن ٹیپ کریں گے کٹن ٹیپ کرنے کے بعد پھر ہی ہم اس پہ جوائنٹ کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں آپ نے بھی کارٹن ٹیپ ایسے ہی کر لینی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ہم اس پہ جوائنٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہم رینج کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ٹیٹ کریں گے تاکہ یہ ہوا کراس نہ کر سکے کیونکہ ہینڈ کی مدد سے یہ اتنا زیادہ ٹیٹ نہیں ہو سکتا اس لئے آپ کو رینج کی ضرورت ہے تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا اجیکٹر وال کمپلیٹ ہو گیا تو سیمپل ابھی ہم اوپر والا کام کریں گے تو سیمپل ابھی ہم اس میں ایک آٹھا جس کو ہم بولتے ہیں یہ ایک لوہے کا ہوتا ہے اور ایک ربٹ کا ہوتا ہے تو سیمپل ہم لوہے والے کو پہلے لگائیں گے اور پھر اس کی جو سیلیں ہوتی ہیں پیپ میں وہ لگائیں گے پہلے بڑی سیل لگا لیں پھر آپ چھوٹی سیل لگائیں تو آپ دے سکتے ہیں ہماری بڑی سیل بیٹھ گئی ہے ابھی ہم چھوٹی سیل کو لگائیں گے دونوں سیلوں کو اچھے طریقے سے بٹھائیں اور آپ کا پیپ بھی برابر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم اس کا جو گوڑا ہوتا ہے وہ لگائیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا گوڑا ہے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے ہینڈ کی مدد سے پوش کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا پھر ہی اس کے جو آٹھے کے جو نٹ ہوتے ہیں وہ لگیں گے تو اب دے سکتے ہیں ابھی ہم دونوں سیلوں پہ اس کے نٹ بلٹ لگائیں گے پھر چاب بھی اور سپانیر کی مدد سے آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیٹ کر لیں تو جتنا زیادہ یہ ٹیٹ ہوگا اتنا ہی بیسٹ ہوگا تو اب دے سکتے ہیں ہمارا بھی گوڑا مکمبل ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو آپ کو پہلے بتایا تھا یہ اس کا ربٹ کا آٹھا ہے جو ابھی ہم اس کے اندر لگائیں گے تو اب دے سکتے ہیں سمپلا میں ایک سیڈ پہ نٹ لگا کے اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لیں گے تو اب دے سکتے ہیں دونوں نٹوں کو اچھے طریقے سے ٹیٹ کریں تاکہ یہاں سے ہوا کراس نہ ہو سکے تو اس کے بعد آ جاتی ہے ہم اس پہ پانی ڈالنے کی باری تو ابھی اس میں پانی ڈالیں گے تو اب دے سکتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ پانی ڈالتا ہے اس لئے ہم پیپ کی مدد سے اس میں پانی ڈال رہے ہیں تو اب دے سکتے ہیں ہمارا پانی کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی ہم اس کی کیپ جو ہے یہ اس پہ لگا دیں گے اچھے طریقے سے کیپ کو ٹیٹ کریں تاکہ اس میں سے پانی لیک نہ ہو سکے تو ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹیٹ کریں گے تو ابھی ہم موٹر کا چالو کریں گے تو اب دے سکتے ہیں موٹر ہماری چالو ہو چکی ہے اس نے پانی بھی اٹھا لیا تو ابھی ہم تھوڑے ٹیم کے لیے اس کے پانی والی جگہ پہ فنگر رکھیں گے تاکہ اس کا پریشر جو ہے وہ اچھا ہو سکے ابھی آپ دے سکتے ہیں اس کا پریشر مزید اچھا ہو جائے گا تو ابھی ہم آپ کو پیپ لگا کے اس کا پریشر بتائیں گے کہ اس کا پریشر کتنا ہے تو آپ سکرین پہ دے سکتے ہیں الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا پریشر ہے تو آپ پانی کا لیول چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے انعاوڑی نیو ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکتے